اپنے وقت کے نزاج کو سمجھو آج اللہ نے کچھ فیصلے کر دی کچھ فیصلے ہو چکے ہیں کچھ فیصلوں نے ہونا ہے کچھ فیصلے عمل پذیر ہو چکے ہیں کچھ فیصلوں نے عمل پذیر ہونا ہے یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ تھا پاکستان سکتے ہیں پچاس لاکھ شہدہ کے سائے میں یہ ملک بنا ہے یہ ملک اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا یہ پوری چودہ سو سال کی امت کی تاریخ کچھ فیصل کا سایہ ہے اس کے اوپر یہ پاکستر زمین یہ کچھ فر حسین یہ سبز حلالی پرچم یہ پرچم ستارہ و حلال رسل ترقی و کمال یہ ترجمان ماضی بھی ہے شان حال اور جان استقبال بھی ہے اور اس پر سایہ خدا از انجلال بھی ہے مایوس مت ہونا کبھی بات ذہن میں رکھو بچوں اللہ کے فضل سے تمہیں بتائیں اس پاکستان کا پوٹینچل کیا ہے ہمیں آج کہا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں ہے کیا یہ پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا یہ پاکستان کیوں بنایا ہمیں آئیں آپ کو بتائیں اس پاکستان کی اس پاکستان کا رول اب تک ہم کیا رول ہدا کر چکے ہیں آج اگر پوری مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کسی حد تک اگر کی جا رہی ہے تو آپ کے اس پاکستان کی حجاز آپ کے دشمن آپ کو زیادہ اچھی طرح جا رہے ہیں نوٹ نہیں کرتے میرے بچوں اللہ کے فضل سے ہم نے جس فیلڈ میں ہاتھ رکھا ہے اس کی اروج پر پہنچے ہیں کوئی possibility نہیں تھی کہ یہ پاکستان بچ جاتا اللہ کے فضل سے 1947 میں ہم بچے بھی ہم مروج پر پپائے ہمیں چوٹ لگی 71 میں کوئی بات نہیں قوموں کو لگتی ہیں لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ پاکستان جس کو دنیا سمجھ نہیں تھی کہ اب یہ پہلے 47 کے بعد پھر 71 کے بعد نہیں بچے گا we're roast to become a new clipar جس کو دنیا سمجھتی تھی یہ ایک ہمزور مسلمان ملک ہے ہم نے سوویٹ یونین سے ٹکر لکھ توڑ کے اس کو لگ کر کے رکھ دیا 20 کروڑ مسلمان آزاد کر آئے جو سنٹرل ایشیا میں پچھلے 200 سال سے سوویٹ غلامی میں تھے پاکستان ائر فوس is the only air force in the world جس نے backwork انڈین اور اسرائیلی ائر کرافت کو air to air combat نمار کے گرائے ہوا ہے they're scared of us they're terrorized of us our arm forces are the only arm forces in the world جو پوری مسلمان دنیا کی forces کو ہم تربیت دیتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں we are the richest country on this god's earth we have the biggest human resource potential we are the most brilliant civilization and most educated people in the muslim world with us دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے دنیا کے سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملکہ میں دنیا کے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کرنے والی قوم ہم آپ خوش نصیب ہو کہ ادناو the responsibility has been thrown at you اب کون اس کو زائرہ کرتا ہے کون خوش نصیب ہوتا ہے یہ اپنے اپنے نصیب ہیں اگر آج پاکستان بیچ میں سے آپ نکال دیں اللہ نہ کرے تو پھر پورے خطے میں ایشیا میں کوئی اور چھوٹا ملک بھی نہیں بچے گا نہ بھٹان بچے گا نہ نیپال بچے گا نہ بنگلدیش بچے گا نہ سری لنکا بچے گا it is پاکستان which is holding this entire region together آپ دیکھتے نہیں ہیں what kind of amazing nation we are جب پورے ملک میں suicide bombingز ہو رہی تھی پورا ملک depression اور مایوسی کا شکار تھا اللہ کی طرف سے ایک ہرتنگیز سائن آتا ہے out of nowhere we became the T20 world champions ہمیں اپنی سائنگیز کو revive کرنا ہے جس پر ہم نے پاکستان کی تعمیر کی تھی آئیں بتائیں آپ کو کہ صرف یہ مدینہ احسانی نہیں ہے ایک ہرتنگیز راز اللہ تعالیٰ کا کی یہ موجزہ یہ ملک جو سپائیس رمضان کو بنا ہے جو جمعت المبارک کو بنایا گیا ہے جو سایہ خدای برجلال میں آئیے اس کی ایک ہرتنگیز ڈائمنشن آپ کو اور بتائیں لفظ پاکستان یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اور یہ نہیں کیا ہے لفظ یہ تو ہندو اخباروں نے چھاتنا شروع کر دیا کہ مسلمان پاکستان مانگتے ہیں تو قاجعظم نے اس پر اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کانگریس کے شکر گزار ہیں کہ they have given us a word now because this word had to come for a reason I'll tell you the reason now اور ہم پھر یہ کہیں گے درہا دل تھام کے سنیے گا word پاکستان consist of two words Persian words پاکستان کا تو قومی طرح نا بھی فارسی میں پاکستان پاک انستان استان فارسی زبان میں کہتے ہیں territory, land, شہر, علاقہ ترکمانستان, افغانستان, تاجکستان, اوزبکستان, کازکستان جہاں پہ کازک, اوزبک, تاریخ, ترکمان, افغان رہتے ہیں استان عربی میں استان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے is مدینہ, city اور پاک پاکستان کا جو پہلا لفظ ہے بچپن میں ہمیں سکھایا پہایا گیا پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک the word پاکستان in Arabic is directly translated as مدینہ طیبہ my dear children realize the enormity of the task that has been given to you realize the time in which you have been born اب ہم آپ کو وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں خوش نصیب ہو کہ اس دور میں پیدا ہوئے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر اب تمہارے حوالے کرنی تمہاری تقدیر اس کی تقدیر بنے گی تمہاری رضا سے وہ لکھے گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن شرط اس کی ایک دیتی ہے اس نے کی محمد سے وفات انہیں تمتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہیں کرنا do not betray your رسول اللہ on the day of judgment you should not be ashamed in front of him a task was given to you you abandoned it اللہمہ اقبال ختم ہے معاملہ عشق رسول کا ان پر اس سب کچھ کر کے he sacrificed everything he had and still ایک شیر جب وہ اپنا کہتے ہیں جس کی اوپر امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا کوئی شیر نہیں کہا گیا کہ جب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وہ جو سکھوچ کر چکا ہے اس کا حال دیکھئے کیا ہے مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو غنی از دعا لمن فقیر مالک آپ دو جہانوں کے غنی ہیں بادشاہ ہے کائنات کے مالک ہے میں فقیر ہوں روزِ محشہ روزرنہ منفذیر قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجئے گا آپ دو جہانوں کے مالک ہیں میں فقیر ہوں صرف ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے ایک دعا کرتا ہوں قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجئے گا اگر تمیں بھی نہیں حسابن نا گزیر دے مافی ہو جائے تو بہتری لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اگر تم ہی بھی نہیں حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ اور آپ انہاں بگیر میرا حساب رسول اللہ سے چھپا کے لی جائے گا یہ عشق یہ جنون یہ فیکٹ ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے کلمہ رسوہ نہ ہو جاؤں آئیں آج ہم آپ کو ایک واقعہ اور سننیں قائد عظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی اور شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین سکولر اور بڑے بڑے سکولر اس زمانے کے قائد عظم کے مخالف تھے لیکن قائد عظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور جن صاحب نے ان سے براہ راست کی بات سنی ہے ہم نے ان سے سنی اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لی ہے آنے والی نسلوں کے لیے شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے قائد عظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی تو وہیں جنازے پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں پوری قوم قرآنے والی نسلوں کے لیے کہ قائد عظم کا جب انتقال ہوا تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائد عظم کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے شکریہ